آسلام ایک ناظرین ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر علی آوان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کروڑ روڈ پہ جو منڈی لگائی جاتی ہے یہاں پہ جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں انہیں قدر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور گرمی کی شدت اس قدر اس میں اضافہ ہو چکا ہے کہ انسان تو انسان جو جانور ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ گرمی کی شدت کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے گرمی ہے نا لیے دے بچے بندہ دا بندہ جانوری نے قبول کر لیا جانور کئی مر رہے ہیں آپ اس وقت منڈی کے اندر موجود ہو ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ بھیڑ جیڑ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے گرمی کی اتنی زیادہ شدت ہے کیا کہو گے اس حوالے سے گرمی بہت ہے یار جیڑے نہیں تھے جانور ڈیر مار چکے ہیں بندے تھے بندے تھے لیے تھے زہرے تھے بچے بہت گرمی تھے بھائی بتاؤ گے کہ گرمی کی جانا شدت کے حوالے سے گرمی کی شدت جی جی بھائی جان گرمی تو بہت ہے مال میں ٹھیک ہے ایک تو ہوا تو ہے لیکن ادھر سہولت بھی نہیں ہے کوئی گرمی کے پوزیشن کی ایک تو تمبو لگا ہے جانور زیادہ ہے عمام زیادہ ہے اور جانور کی جو حباس ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے ایک جانور ابھی ادھر بکرا گرمی سے حلال کیا ہے اسے زبا کیا ہے گرمی اسے لگی ہے دانیں اس کو کھوائے ہوتے ابھی اسے چھوری پھیر کر آیا ہے وہ زبا ہو گئے صرف گرمی کی صورت عالم ہے باقی پوزیشن موسم تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن مال کی گرمی کی وجہ سے جو انسان کو حباس بہت ہوتی ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جائنا تھوڑا سا انتظامات کا فقدان ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر کیمپ زیادہ لگائیں بہت کم ہے جانور بہت زیادہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں عید الازحابی قریب ہے اور یہ منڈی میں بھی کافی جانا گہمہ گہمی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا انتظامات جہاں پہ کیا جائیں انتظامیات کیا کہہ سکتے ہیں آپ گرمی کی صورتحال تو بھائی جانا ایسی ہے تاکہ آج منڈی بھی آخری ہے عید کی منڈی آخری ہے اس کے بعد حاج لگے گی ٹھیک نا آپ تو جو سیزن ہے وہ تو لوگوں نے اوکھ سوف کار کے جیسے بھی کار کے نا بکتہ لیا ہے لیکن ایندہ واسطے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے گرمی بہت زیادہ ہے بکھر میں گیتے ہیں ادھر دو آدمی گرمی کی وجہ سے ڈیٹ بڑی ہوگی ان کی گرمی کی صورتحال میں ہم ہر منڈی میں جاتے ہیں وہ پا رہی ہیں کافی منڈیوں میں دیکھا ہے اب اس گرمی کی صورتحال اب انتظامیاں سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب کیا انتظامات کی ہے جائیں منڈیوں کے اندر تاکہ جو لوگ ہیں انہیں جو ہے ریلیو مل سکے اور جو وہ لوگ ہیں وہ جہاں پہ سک سے اپنا جو ہے کاروبار کر سکے بھائی جان پہلے نمبر تو تو ہم یہ چاہتے ہیں عوام کی خاطر جو انہیں تھنڈے پانی کہ ٹینکیوں کا انتظام کیا جائے عوام تاکہ کیمپ لگا ہو پانی تو ٹھنڈا پی سکے نا اس کے بعد کیمپ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس کا بھی صورتحال کو اچھی کریں جانور بڑے جانور میں بھی ادھر بھی کیمپ نہیں ہے ایک کیمپ ہے چھوٹے جانور میں ایک کیمپ ہے کچھ لوگوں نے ایک دو لوگوں نے اپنے کیمپ لگایا ہوا ہے انتظامیہ نے نہیں لگایا ایک انتظامیہ کا کیمپ ہے باقی کچھ لوگوں نے ایک دو لوگوں نے اپنے لگایا ہوئے اس لئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ میں کچھ اس کے صورتحال میں کوشش کریں بہتری کریں لانے میں جی یہاں پہ موجود لوگوں کے ویوز آپ نے سنے ان کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا سہولیات کا فقدان ہے یہاں پہ پانی اویل کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو لوگ آنے والے ہیں دور دراز کے علاقوں سے انہیں سہولیات میسر ہو سکیں